کیا ہم اللہ کے راستے میں تو ذمہ داری سمجھ کے نکلا جاتا ہے کہ یہ بات تو انسان کو اپنے سے غافل کر دیا اس بات نے اس بات نے انسان کو اپنے سے غافل کر دیا کہ انسان اب تو ذمہ داری پوری کرنے نکلتا ہے اپنے بنانے کے لیے کہاں نکلتا ہے اس لیے یہ نکل کیا وہاں ذمہ داری پورا کرتا ہے کہ ایک ایک کی تشکیل کرتا ہے اور فضل کارگزاری انہوں نے یہی پوچھا جاتا ہے کتنی جوادیں نکالیں کتنے گشت کیے یہ نکالا ہی اسی بنیاد پر گیا تھا اس لئے پوچھا بھی ہوئی جاتا ہے کہ اگر اپنے بننے کے ادوار سے نکلے ہوتے اور نکالے گئے ہوتے تو لوڈ کے یہ پوچھا جاتا تم کتنا بنیں تو پوچھتا ہے تمہاری قیبیت کیا ہے جس قیبیت کی ذات گئے تھے اس قیبیت میں کیا تبدیلی آئی ہے معنی ایسو صلی اللہ علیہ کے زمانے کے بعد اس کا تذکر ایک ستم ہو گیا تو ہر جگہ چاہے جس سردے پر ہو ہر جگہ کہ تذکیل اس بنیاد پر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اس کو پورا کرو جا کے کیا ذمہ داری ہے کہ تم تم بھی نکلو جہاں جاؤں ان کو بھی نکالو تم بھی نکلو جہاں جاؤں ان کو بھی نکالو تم جیسے گئے سے اس سے زیادہ بھگر کے آ جاؤں اس سے زیادہ ارے انسان بھگر کے آ رہا ہے ارے آ رہا نہیں آ رہا کہ جتنی محبت دنیا کی اس کے دل میں پہلے تھی اس سے زیادہ لے کیا رہا نہیں آ رہا ابھی تک محبت اس کی اس کے دائرے میں تھی اور جب یہ چار مہینے اور پانچ مہینے اور ایک سال سہرہ سہروں میں اور ملکوں ملکوں میں پھر کر آیا تو اس سے زیادہ محبت لائے نہیں لائے لائے نہیں لائے اب جب یہ اس سے زیادہ محبت لائے تو اب یہ پہلے ہی دن سے اور اللہ کے راستے ہی سے پورا دماغ اس بات پر لگاتا ہے کہ کب وقت ہمارا پورا ہو کب گھر پہنچیں یہ بجینے شروع کرنا ہے اور مکان ایسا بنانا ہے اور وہاں دیکھا تھا کچھن ایسا بنا تھا کچھن ایسا بنوانا ہے وہاں مستید ایسی بنی تھی ممبر ایسا بنا تھا اس کو ایسا کرانا ہے یہ لے کیا رہا ہے یہ دنیا کی محبت پہلے سے زیادہ لائے نہیں لائے اب جب یہ پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کے آ رہا ہے آپ اس سے امید رکھ رہے ہو کہ یہ کام میں رہے گا تو کیسے رہے گا یہ وہ تو جس کی محبت لائے اس میں لگ گیا لگ گیا نہیں لگ گیا اب کارگزاری لے کے بیٹھتے ہیں ہم لوگ پھر یہ دماغ لگاتے ہیں کہ بستی میں چالیس چال مہموز ہیں متعرضی پانچ متعرضی آچ حالانکہ متعرضی کس کو کہتے ہیں کارگزاری بنانے والے کو اس کی بھی خبر دیں یہ متعرضی اس کو سمجھ رہے ہیں جو گست کر رہا ہو جو گست کر رہا ہو اور جو تعلیم میں جڑ رہا ہو مہینے میں تین دن دے رہا ہو وہ تین دن بھی کیسے بس اللہ ہی درہ مگرے جیسے ہیں تین دن ہم لوگوں کی اور یہ سال میں چلہ دے رہا ہو اس کو متعرضی دیا اس کو متعرضی نہیں کہتے ہیں کس کو اس کو متعرضی نہیں کہتے ہیں کہ متعرضی کس کو کہتے ہیں متعرضی کہتے ہیں اس کو کہ جس کے ایمان پر اور جس کے یقین پر یہ مردہ چیزیں حرکت کرنے لگے کہ وہ متعرضی ہے وہ کیا ہے وہ متعرضی ہے کہ وہ مردہ چیز جو بد کی شکل میں بنا کر لوگوں نے رکھی تھی جو بد کی شکل میں بنا کر لوگوں نے رکھی تھی اور لے جا کر اپنے مسائل کو اس کے سامنے پیس کرتے تھے ایک متعرضی ایمان والا گیا اور اس غیر متعرضی سے کہہ رہا ہے اس پانی پلالا کے گیا چل کے نہیں گیا ارے گیا چل کے نہیں گیا یہ ہیں متعرضی لوگ یہ کون لوگ ہیں یہ ہیں متعرضی لوگ ہمیں بتائیں نہیں متعرضی کس کو کہتے ہیں ہم دو وقت لگانے والے کو متعرضی سمجھیں کہ جس کی حرکت پر جس کی حرکت پر غیر متعرضی چیزیں حرکت کر جاوے اس کو متعرضی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں متعرضی کہتے ہیں اس کو پوچھنے چلے نہ چلے جانا کہیں ہاں اس کو کہیں پوچھنے نہ چلے جانا کوئی بتا رہا دائے گا نہیں سامنے آئی نہیں یہ باتیں ختم ہو گئیں وہاں تک نگاہی نہیں وہاں تک نگاہی نہیں وہ تو کہے گا حرکت کرنے والے کو متعرضی کہتے ہیں حرکت کرنے والے کو متعرضی کہتے ہیں اب یہ تیم دن میں جارہا حرکت ہو رہی یہ گست کر رہا حرکت ہو رہی یہ چلہ لگارا حرکت ہو رہی تو متعرضی نہیں ہے تو آپ Katherine کہوں گے ہاں ہے تو ہے تو تو پھر اسی طریقے سے سیتان نے ہم لوگوں کو دھوکے میں ڈال لکھا کہ ایمان ہے تو اگر ہم اپنے ایمانوں کو تابہ سے تابہین کے ایمان سے اور اللہ والوں کے ایمان سے ملا رہے ہوتے تو ہمارے اوپر یہ راست سل گیا ہوتا کہ ایمان نہیں ہمارے اوپر تو یہ راست کھل گیا ہوتا کی ایمان نہیں ہے ہم اپنے ایمان کو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے منافقین والے عمل چمیلاتے ہیں بنیوں کہتے ہیں ایمان نہیں جو روزہ ایسے رکھ رہا ہے ابھی رمضان دمینا چلا اچھ چار ماہ روزہ ہو بھئے کسی سے کہو تو کہا ہے اچھا بگر ایمان کے یہ روزہ رکھ رہا ہے یہ نماز پانچ ٹیم بابندی سے پڑھ رہا ہے یہ بگر ایمان کے پڑھ رہا ہے بگر ایمان کے پڑھ رہا ہے اسے تین حج کیے ہیں اس نے اور بگر ایمان کے پڑھ رہا ہے ایمان یہ نہیں ہے یہ اچھی جو بات آئی ہے یہ دیکھو آئے ایمان سے کھلانے ایمان مطلب نہیں حالانکہ صحابہ کی جو زندگی بظاہر تھی اسی زندگی پر تو منافق تھے کون سامن نہیں کرتے تھے کوئی عمل چھولتے تھے کہ سارے عمل صحابہ جیسے بلائر کرنے والی جماعت اللہ نے ان کے لئے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ان کو ہم مشرقین سے بیچے طبقے میں جہنم میں جلائیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے پابندی سے نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے امام حرم آ جائیں تو ابھی پورے کے پورے صوبے اور مسلمانوں میں ایسا جوز پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جبھی جنت کا سارٹیفکٹ وہاں ملنے والا ہے سید الانبیاء کے بیچے جنہوں نے انبیاء کی امامت کی ہے سید الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ جہنم کے نیچے حصے میں ہوگئے آج امام کی یہ دلیلیں پر اس کی جائے نہیں یہ دلیلیں یہ سارے چیزیں صاحبہ میں بھی تھی اور یہ ساری چیزیں منافقین میں بھی تھی لیکن دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہوا کہ ایک کو اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کی مقفلت بھی کر رہے ہیں ان کے ادلے پچھلے گناہ بھی معاف کر رہے ہیں اور رضی اللہ عنہ انہوں کا ان کو تمغا بھی دے دیا اور آنے والے قیامت تک ایک ایک انسانوں کو نمونہ ان کو بنا دیا کہ دیکھو تم اپنی کامیابی چاہتے ہو تو نمونہ یہ ہے ان کو دیکھ کے اپنے کو چلانا ان کو دیکھ کے اپنے کو چلانا اگر ان کو دیکھ کے اپنے کو چلاوگے تو ہمارے یہاں آوگے تو تمہارے لئے مہمان کانا بنا رکھا ہے اور جتنی منزلیں معلومات میں ہیں خدا ان کو بہت آسانی سے پار کرا دیں گے چاہے وہ قبر کی منزل ہو پلسرات کی منزل ہو کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا خدا اس دن مسائیہ نسی پر ممن جس دن کوئی کسی کو ایک نیٹی اور کسی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہوگا کہ ہر انسان اپنی اپنی کیبیت میں اور اپنے حال میں مطلع ہوگا خدا اس دن ان کو نور کے ٹیلو پر بٹھا لیں گے کہ یہاں وہ زندگی کیسے گزارنی ہو صحابہ کو دیکھ کر صحابہ منافقین دو جماعتیں نہیں ہیں آج بھی منافق قتم تھوڑے ہوگئے لیکن وہاں جہاں نمونہ بن رہا تھا وہاں بھی دو جماعتیں اگر دونوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے تو دھوکہ کھایا ہوگئے آج جیسے دھوکہ ہم کھایا ہوئے ہیں کہ نماز پڑھ کر ہم مطمئن نماز پڑھ کر ہم مطمئن ہم کو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ پڑھنا اور قائم کرنا یہ دو الگ چیزیں کہ نماز کو پڑھنا ہی نماز کو قائم کرنا سمجھتے ہیں اور بہت اگر معلومات ہو گئی تو نماز کی بابندی اس کو نماز کا قائم کرنا سمجھتے ہیں تو منافقین میں نماز کی بابندی نہیں تھی ہمارے اندر اتنی نہیں اتنی کہ زمانے میں سائد کسی کے اندر ہو جتنی منافقین کے اندر بابندی اور ان کا امام اور ان کے نماز میں ساتھی کہ اللہ کے راستے میں بھی جاتے تھے ایسی جماعت کو اللہ نے اس بنیاد پر تباہ ورباد کر دیا کہ ان کے دلوں کے اندر امام نہیں اس لیے یہ محنت اللہ کے راستے میں نکلینا اس کا مقصد ہی ہے کہ دنیا کا یقین پھولنا